اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس کی عدت کب شروع ہوگی اور کب ختم ہوگی کیا اسی وقت عدت شروع ہوگی یا تین طلاقوں کے بعد اس نے اپنی عدت کو شمار کرنا ہوتا ہے شریع رہنمائی فرما دیں اللہ کم الحاکمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِيَنْفُسِهِنَّ سَلَاسَتَكُرُوْا طلاق یافتہ عورتیں وہ تین حیض انتظار کریں گی جب کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق کا لفظ بولے گا لکھے گا دے گا کسی کے ذریعے کیوں نہ دے دے تو وہ طلاق یافتہ ہو گئی اب اس کی عدت شروع ہے اس کے بعد جب اس کے تین حیض مکمل ہوں گے تو اس کی طلاق پوری ہو چکی ہوں گی اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہو تو پھر بچے کی پدائش عدت ہوتی ہے وَأُلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ إِنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کے پیٹ میں بچے ہوں حاملہ عورتیں ان کی عدت وضع حمل ہے یعنی بچہ کی پدائش ہے وہ پدائش دوسرے دن ہی کیوں نہ ہو جائے عدت ختم ہو جائے گی چاہے نو مہینے بعد ہو پھر انتظار کرے گی تو جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے اس کی عدت بچے کی پدائش ہوگی بسورت دیگر تین حیض ہوگی اور جن عورتوں کو حیض نہیں آتا کسی بھی وجہ سے وَاللَّا اِيَا اِسْنَ مِنَ الْمَحْيِضِ ان کی عدت فرمایا سلاسہ تو اشہر وہ تین مہینے انتظار کریں گی اگر طلاق ایک ہوئی تو تین مہینے کے بعد نیا نکاح ہو سکے گا دو ہو گئی ہو تو بھی ہو جائے گا اور اگر تین طلاقے اس نے دے دیں مختلف اوقات میں تین مہینے میں تو پھر اس کی عدت مکمل ہو چکی ہوگی اس عورت کو نہ عدت گزارنے کی ضرورت ہے اور نہ پھر اس سے دوبارہ نکاح ہو سکے گا اگر طلاقے تین ہو جائیں اس کا ذکر قرآن مجید میں بھوری تفصیل کے ساتھ ہے تو طلاق کے بعد فوراں ہی اس کی عدت شروع ہو جاتی ہے جو ہی تین حیض مکمل ہوں گے تو اس کی عدت مکمل ہو جائے گی بچے کی پدیش عدت ہوگی اگر وضائے حمل ہے اگر نہ تین مہینے اگر حیض نہیں آتا تو یہ عورتوں کی عدت ہوتی ہے واللہ حالم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ میں دیکھر Basrap ہماری Alternatively آپ میں دیکھر کو فوراں ہوں گے آپ میں دیکھر آپ اور تین مہینے آپ انتہاں ساتھ رے پدیش